جانور کو اچھے طریقے سے پالنے کے لیے اس میں خوراک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اچھی خوراک کا ہونا کاروبار میں اضافے کا زامن ہوتا ہے اگر دودھ کسی جانور کا دس لیٹر ہے پانچ کلو خوراک اس کو دینا ضروری ہے تیس سے چالیس کلو گرین چارہ دینا چاہیے ایک سے ڈیٹھ سال والا کٹا زیادہ مفید رہتا ہے جس کو اگر خوراک دے کے آپ زیادہ وزن لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی معیشت میں زراد ایک ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور زراد کے اندر مال معیشی کو پالنے کا جو شعبہ ہے اس کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے اور ہماری معیشت میں اس کا کردار سکسٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ کا ہے جانور کو اچھے طریقے سے پالنے کے لیے اس میں خوراک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ کسی بھی جانور کو پالنا چاہے وہ بڑا جانور ہے چھوٹا جانور ہے یا مرگیوں کو پالنا ہے اس میں خوراک پہ جو خرچہ آتا ہے وہ ساٹھ فیصد ہوتا ہے اس تمام کاروبار کا اس لیے اچھی خوراک کا ہونا اس کاروبار میں اضافے کا زامن ہوتا ہے اچھی خوراک کے لیے پہلے تو عام روایتی طریقوں سے ہی کسان جانوروں کو پالتے تھے جس میں وہ بڑے جانوروں کو ونڈا کے طور پر چوکر، کھل، روٹیاں یا دانہ وغیرہ دیتے تھے لیکن اگر ایسی خوراک دی جائے تو جانور کی وہ متوازن نہیں ہوتی اور جانور کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ایگری کلچر نے اپنے شعبہ غزائیات میں فیڈ ملکہ اجرا کیا اور اس کو قائم کر کے یہاں متوازن ونڈے کی تیاری شروع کی متوازن ونڈے کے اندر مختلف قسم کے ذریعے جناس کو، فصلوں کو، دانوں کو، کھل کو اور جو سنتی اشیاء ہیں ان کی باقیات کو شامل کر کے ایک متوازن فارمولے کے مطابق خوراک تیار کی جاتی ہے جو کہ دودھ دینے والے جانوروں کے لیے گوشت دینے والے جانوروں کے لیے بھینس بکری بھیر کے لیے سب کے لیے تیار کی جاتی ہے ان میں مختلف طرح کے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو خوراک کو استعمال میں شامل کیے جاتے ہیں جیسے دانے کے طور پر زیادہ تر مکعی کا دانہ یوز کیا جاتا ہے اسی طرح گندم اور چاول کو بھی یوز کیا جاتا ہے کھل میں کھل بنولا کھل سرسوں یہ استعمال ہوتی ہے اور کنولا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ذریعہ جناس میں نے گناہی کہ جس میں چاول کا چھلکا چاول کی پالش چوکر اور میز کا یعنی مکعی کا چھلکا بھی جو رفان کا تیار کردہ آتا ہے پروٹین کے سورس کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ گنے کا جو راب یا شیرہ جسے کہتے ہیں اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو توانائی جانوروں کو دے سکے اور اس خوراک میں ذائقہ بھی دے سکے پھر جانوروں میں کیونکہ نمکیات کی کمی ہوتی ہے ان نمکیات کو بھی بیلنس کر کے ان کے اسی خوراک کے اندر شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ جانور کے دودھ بڑھانے میں بھی اور گوش بڑھانے میں اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت میں اضافہ کر سکے یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو فارمولے کے مطابق اگر دودھ والا جانور کے لیے بنانا ہے گوش والے کے لیے بنانا ہے فارمولے کے مطابق الہدہ الہدہ تیار کیا جاتا ہے پہلے کھل کو اور دانے وغیرہ کو پیس لیا جاتا ہے ایک خاص مقدار میں اس کو پیسنے کے بعد وزن کر لیا جاتا ہے وزن کرنے کے بعد فارمولے کے مطابق اس کو ہم مشین میں ڈالتے ہیں مشین میں پہلے نیچے ڈالتے ہوئے اس کو پھر آگے جا کے مکسر میں پانچ سے دس منٹ اس کو مکس کیا جاتا ہے تاکہ یہ تمام اجزاء جو ہیں خوراک کے اچھی طرح مکس ہو جائیں جب یہ مکس ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ اگلا عمل شروع ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ خوشک حصہ ہوتا ہے خوراک کا اس کے اندر آخر میں ہم نے شیرے کو مکس کرنا ہوتا ہے وہ الہدہ سے ایک اور مکسر میں آتا ہے مکس ہوتا ہے مکس ہونے کے بعد وہ بوری میں پیک کر لیا جاتا ہے اور اس کا پھر بقاعدہ وزن کیا جاتا ہے پھر اس کو سلائی کر دی جاتی ہے اس طرح یہ خوراک کا پروسس جو سارا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہمارے یہ خوراک جو ڈالنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ دودھ والے جانور کو اگر دودھ کسی جانور کا دس لیٹر ہے تو یہ اس کو اس سے آدھی مقدار میں یعنی دس لیٹر کے بدلے میں پانچ کلو خوراک اس کو دینا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو تیس سے چالیس کلو گرین چارہ دینا چاہیے اور چار سے پانچ کلو اس کو توری دینی چاہیے تو وہ اس کے روزانہ کی مقدار کو پورا کرتا ہے اسی طرح اگر موٹا کرنے والے ایک جانور ہے اگر بڑا جانور کٹا یا وچھے کو آپ موٹا کرنا ہے تو جو زیادہ تر عمر اس کی دیکھی جاتی وہ ایک سے ڈیٹھ سال والا کٹا زیادہ مفید رہتا ہے جس کو اگر خوراک دے کے موٹا کرنے والا ونڈا دیا جاتا ہے اور چار سے پانچ کلو اس کو چارہ دیا جاتا ہے اس خوراک کو کھا کے وہ تقریباً تین پاؤ سے ایک کلو روزانہ وزن حاصل کرتا رہتا ہے اور تین سے چار مہینے اس کو یہ عمل کیا جاتا ہے جس میں وہ تقریباً اسی کلو سے سو کلو اضافہ کر لیتا ہے اپنے وزن میں اور ایک اچھے قیمت مل جاتی ہے اس کو فروخت کر کے اور اسی طرح بھیر بکریوں کو جب یہ خوراک دینی ہے تو اگر وہ چرائی پہ ہیں تو چین سے چار گھنٹے وہ چرائی کریں گے اس کے بعد یہ اس کو تقریباً آدھا کلو سے تین پاؤ تک وزن کے مطابق ان کو یہ خوراک دی جاتی ہے اس خوراک کے دینے سے بھی وہ تقریباً دو سو گرام سے دھائی سو گرام تک روزانہ وزن حاصل کر لیتی ہیں اسی طرح یہ خوراک حاملہ جانور کے لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ اس کا اپنی صحت اور ہونے والے بچے کا جو ہے صحت اچھی رہے اور بیماریوں سے لننے میں اس میں طاقت رہے اور جب اس کی ڈیلیوری ہو اس وقت وہ بچہ صحت مند پیدا ہو جو اگلی نسل کے لیے بھی آگے بہتری کے لیے ان کے اضافے کا باعث بنے